اسلام علیکم سٹوئنٹس آج کا ایک بہت امپورٹن اور کریٹیکل ٹاپک ہے اباؤڈ گرامر کہہ لیں کہ تھوڑا سا گرامر کی ڈیپتھ میں جب جاتے ہیں تو وربل ناؤن اور جیرنڈ کے درمیان کیا فرق ہے یہ اکثر آپ کو کنفیوز کرتا ہے پہلے تو میں تھوڑا سا سیپریٹلی دونوں کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں وربل ناؤن کیا ہوتا ہے وربل ناؤن کہتے ہیں جو ایسا ناؤن جو اس کی شکل ورب والی ہو وہ یعنی کہ اس میں ورب ہو ایکشن والا جو ورب آپ جانتے ہیں جو ایکشن ہوتے ہیں لیکن ایکٹ ایسا ناؤن کر رہا ہو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ he likes reading اب read ایک ورب ہے آپ کو پتا ہے read 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 لیکن یہاں پر ایکٹیوٹی ایسا ناؤن کر رہا ہے یہ جیرنڈ بھی اور وربل ناؤن بھی ہے یعنی کہ ہر جیرنڈ وربل ناؤن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیرنڈ ہوتا ہے آئین جی کے ساتھ اور جو بھی آئین جی کے ساتھ ہے یعنی کہ ورب آیا تو وہ وربل ناؤن بھی ہوگا اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ وربل ناؤن اور جیرنڈ میں کیا فرق ہے دونوں میں اب میں آپ ادھرا بتا دوں ایک چیز یاد یہ رکھیں کہ ایک دفعہ پرویز مشرف کا مجھے ایک انٹرویو یاد آگیا پرویز مشرف نے کوشش کروں گا آسان لفظوں میں آپ کو to the point سمجھاس ہوگر سمجھے ہو پرویز مشرف نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا تھا بہت پہلے کہ جتنے بھی پختون ہیں سارے پختون دہشتگرد نہیں ہیں یہ ایک اس کی سٹیٹمنٹ تھی آپ ایگری کریں نہ کریں آپ تو وہ خیر دنیا میں رہے تو اب ہم اس کو میں صرف ایک کوٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا جتنے بھی پختون سارے پختون دہشتگرد نہیں ہیں لیکن انفورچنٹلی سارے دہشتگرد آپ تک پختون رہے ہیں کیونکہ اس ٹیم یہ افغان جنگ اور کے پی کے میں وار چال رہی تھی تو اس ٹیم پنجاب میں دہشتگردی کیا ایسی لیئر نہیں تھی تو ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ سارے دہشتگرد جو ہم نے اب تک پکڑے ہیں وہ پختون ہوتے ہیں یعنی پشتوں بولنے والے ہوتے ہیں لیکن سارے پشتوں بولنے والوں کو آپ دہشتگرد نہیں کہہ سکتے یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھیں اسی طریقے سے سارے جیرنڈ جتنے بھی جیرنڈ آئی ہیں جنگ کے ساتھ وہ وربل ناؤن ہوتے ہیں لیکن سارے وربل ناؤن جیرنڈ نہیں ہوتے کیونکہ وربل ناؤن میں بہت ساری ڈیفرنٹ ناؤن آ جاتے ہیں لیکن جیرنڈ جو بھی ہوگا جو آپ کا جیرنڈ اس کو وربل ناؤن کہا جا سکتا ہے اب ذرا فرق دیکھ لیں کیسے یہ تو ہوگا نا یہ جیرنڈ بھی اور وربل ناؤن بھی ہے ریڈنگ اس فکرے میں لیکن he loves to read یہ read بھی تو دیکھیں یہ ورب ہے نا لیکن یہ infinitive کے ساتھ ہے اس کو بھی وربل ناؤن کہا جائے گا اس کو جیرنڈ نہیں کہہ سکتے اب میں نے کہا نا کہ سارے جو آپ کے وربل ناؤن ہیں وہ جیرنڈ نہیں ہوتے اب یہ وربل ناؤن تو ہے لیکن اس کو جیرنڈ نہیں کہہ سکتے لیکن جتنے بھی جیرنڈ ہوتے ہیں ان کو وربل ناؤن کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہوتے ہی ing کے ساتھ ہیں وہ جیرنڈ بھی ہوتے ہیں اور وربل ناؤن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں ایک اور example دیکھیں اب یہ تو وربل ناؤن ہوگا کیونکہ اسی شکل ورب والی ہے to read لیکن ہے infinitive it is basically acting as a noun تو یہ ہمارا verbal noun ہو گیا اب ایک اور دیکھیں اب یہاں پر یہ love دیکھیں یہاں پر یہ love آپ کا noun استعمال ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر یہ ایک abstract noun کے طور پر استعمال ہو رہا ہے لیکن love you must have an idea that love itself is a verb love ایک verb بھی تو ہے love regular verb second third form ed لگتا ہے تو یعنی کہ یہ love بھی آپ کا verbal noun ہو گیا یہاں پر اب لیکن کیا یہ gerund بھی ہے نہیں تو میں نے جیسے کہ example وہ والی دی کہ سارے verbal noun gerund نہیں ہوتے اب یہ verbal noun ہے لیکن gerund سے اس کا کوئی لینی دینی نہیں ہے اس کے علاوہ verbal noun ذرا اور بھی ہوتے ہیں آپ iun کے ساتھ جو بناتے ہیں noun verb کی شکل والے یعنی کہ communicate کا verb جو ہے اس کا verb communicate ہے اور communication noun ہے تو communicate والا verb اس کو ہم verbal noun بھی کہیں گے اسی طرح یہ iun پر ختم ہونے والے suffixes جس کو کہا جاتا ہے اسی طرح improvement ذرا غور کریں improve آپ کا verb ہے آگے meant لگا گے تو ہم نے noun لیکن یہ آپ کا verb ہے تو ہم کیوں نہ اس کو verbal noun کہہ دیں یہ verbal noun تو پھر ہوا لیکن کیا یہ verbal noun gerund بھی ہے تو نہیں یہ gerund نہیں ہے so the topic is very very simple نہ ہو اب ہم اپنے main point پر آ چکے ہیں prove ہو گیا کہ جتنے بھی gerund ہوتے ہیں آپ gerund جتنے بھی اٹھا لیں وہ ing کی form میں ہوں گے وہ ہوتے ہی gerund ing form ہے تو وہ verbal noun ہوتا ہے لیکن سارے verbal noun gerund نہیں ہوتے کیونکہ verbal noun میں a b c d e آتا ہے آپ نے دیکھا یہ بھی verbal noun ہے یہ بھی verbal noun ہے یہ بھی verbal noun ہے infinitive itself is a verbal noun لیکن یہ سارے gerund نہیں ہے so important topic ہے بہت important topic ہے آپ کو confuse کرتا ہے جو میں نے define کیا the difference between verbal noun and gerund apparently ایسا لگتا ہے کہ سارے verbal noun gerund ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے میں نے اس point کو define کیا میرا خیال ہے اس lecture کو دیکھنے کے بعد آپ کی major confusion ہر حال میں sort out ہونی چاہیے important topic ہے جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ مجھے online english language course کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی بھی شہر سے ایک reasonable fee pay کریں گھر بیٹھے آپ مجھے join کریں اور اپنی انگلیش میں ایک زبردست improvement لے کریں thank you very much